میرے لیے تو بہت ہی اچھا رہا ہے بھگوان خدا گارڈ میرے لیے بہت ہی کائن ہے جو کچھ میں نے کام کیا اس میں بہت خیاتی بھی ملی اچھائی بھی ملی خوشی بھی ملی پیسہ بھی ملا نام بھی ملا شہرت بھی ملی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ پچھلے چھپیس سال سے مجھے ہر روز یہ موقع مل رہا ہے کہ میں صبح اٹھتا ہوں اور میرے پاس کام ہے اس سے زیادہ اور کسی بات کی خوشی ہونی نہیں چاہیے بہت لوگ آج کل کہتے ہیں کہ جو censorship laws ہیں انڈیا فلم انڈیا فلم میں یہ پرانی ہو گئی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ matter of discussion ہے الگ الگ جیزیں ہیں censorship تو رہنی چاہیے لیکن censorship censorship نہیں ہے it's a sense of board جو تھوڑا سا جو ہے suggestions دے سکتا ہے ان چیزوں کے لئے جو insight نہ کریں and I don't think کوئی بھی filmkar یا filmmaker ایسا film بناتا ہے کسی کو پریشان کرنے کے لئے لیکن کبھی کبھار inadvertently یا بنا جان بوجھ کر بھی کبھی نہ کبھی ایسی بات ہو جاتی ہے جو کسی ایک طبقے کو یا ایک کچھ لوگوں کو پریشان کرے and I think it's important کہ filmوں کے ذریعے ہم کسی کو پریشان نہ کریں خوش کریں آپ خود بھی films بناتے ہیں تو کیا آپ کریٹیف فریڈم کے لئے پوش کرتے ہیں in terms of you know topics that you're doing as a producer as a producer when you make films ہاں actually ہم جو filmیں produce کر رہے ہیں جسے بھی ہم نے کی بدلہ اور اسے بات بھی ابھی جو کر رہے ہیں تو وہ عمومن میرا decision کو بنانے کا یہ ہے کہ جو young لوگ ہیں وہ بنائیں تو ان کی سوچ نہیں ہے ان کا طریقہ نیا ہے جو commercial filmیں ہیں جو ہم regular films بناتے ہیں وہ ہم ہم کو آتی ہیں بنانے but I think production house کی تبھی بڑوتری ہوگی اگر ہم ان لوگوں کو talent دیں جن کو chance نہیں ملتا ہے موقع نہیں ملتا جیسے مجھے ملتا تیس سال پہلے مجھے بہت بڑے production houses نے موقع دیا so I think ہم ریڈ چلیز میں وہی ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں and of course ان کی سوچ بھی نہیں ہے سٹائل بھی نیا ہے اور باتچیت کرنے کا طریقہ بھی نیا ہے تو that's a learning experience for us also تو ابھی آپ کے بچے وہ بھی انٹریسٹ شو کر رہے ہیں کہ فلمیں بنانے میں تو کیا آپ کبھی ان کے ساتھ بھی کام کریں گے ایتنا میں نے سوچا نہیں ہے I think ان کی پڑھائی بہت ضروری ہے تو I think وہ ابھی میرے بیٹے کو دو دھائی سال باکھی کالج ختم کرنے میں بیٹے کو چار سال ہے so once they're over and done with you know whatever field of films if they choose you know it's a long journey so I've never thought of it like this کہ میرے ساتھ کریں گے یا نہیں کریں گے ان کی اپنی زندگی ہے میری اور گوری کی کوششی جائی رہے گی کہ ہم ان کو تالیم اچھی دیں اگر filmmaking میں چاہیے ہم دے سکیں جو experience ہے but beyond that it has to be an independent decision of the children whether they like to work with who and if they include me in it will be nice